موسیقی حاصل پور میں شدید دھنکی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم دھنکی وجہ سے حد نگاز صفر ہو گئی مزید جاتے ہیں حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندہ افضال ارشد جڑ سے موسیقی موسیقی قائد عظم کے افکار اور نظریات کو اپنائے بغیر حقیقی ترقی و خوشحالی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا الیکشن جیت کر اپنے حلقے کی عوام کو تعلیم صحت اور انصاف کی پرہمی میری ترجیحات ہوں گی دکٹر محمد یوسف قازمی ورڈ ہیومن آف جرنلسٹ زلہ شیخ پورا کے زیرے احتمام بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے یوم پیدائش کے موقع پر ورڈ یونین آف جرنلسٹ کے زلہی دفتر میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ورڈ یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی چیف اورگنائزر ڈاکٹر ایم ایچ بابر مرکزی سیکیٹری انفرمیشن ایرفان صفدر دھوتر صدر پنجاب حامد مرتزا جنرل سیکیٹری پنجاب آزیم ایوانس سیکیٹری انفرمیشن پنجاب آتف رزاق آتف زلہی صدر رانا خیزر حیات زلہی کوارڈنیٹر رانا احمد رزا تاریخان لوتی مرزا نوید مغل آفتاب علی انساری علی رضا بھٹی عثمان چوہان وقاس شبیر اجاز جھٹ منور حسین ناغرہ حبیب گجر اور اسامہ نصیر چکتائی سمیت زلہی اہدہ دران اور ممبران نے شرکت کر کے مہمان خصوصی امیدوار برائے خصوصی قومی اسمبلی حلقہ اینے 119 ڈاکٹر محمد یوسف قازمی نے اپنے قریبی رفقہ کے ہمراہ شرکت کی تقریب کے شرکت سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یوسف قازمی نے کہا کہ قائد عظم جیسے عظیم لیڈر صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور فرد واحد ہی تھے جنہوں نے انتھک میند سے ناممکن کو ممکن بنا دیا مگر افسوس کہ ہم نے قائد عظم کے افکار اور نظریات کو بھولا دیا جس کے نتیجے میں ہم زبو حالی کا شکار ہے تقریب کے اختتام پر بانی پاکستان کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور شرکت کی کیک اور چاہے سے توازہ کی گئی بات عظام ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی تحصیل روستم کو سردی کی شدت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار حد نگاہ کہیں تیس میٹر جبکہ کہیں تیس میٹر سے بھی کم رہ گئی شدید دھند کی وجہ سے صوبوں سے کئی رابطہ سڑکوں پر ٹرافک کو شدید مشکلات کا سامنا شدید سردی کی وجہ سے بچوں بوڑوں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے خانہ صدر چنیوڑ کے علاقے موزہ سلارہ میں مبینہ کارچور گینگ کی فائرنگ سے تاکب کرنے والی پولس پارٹی کا اے ایس آئی شدید زخمی ہو گیا ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب کارچور نے فیصلہ باد سے کارچوری کی اور چنیوڑ کے علاقے موزہ سلارہ میں آگ کر رکے فیصلہ باد پولس کار کا تاکب کرتے چنیوڑ پہنچ گئی کارچور اور پولس کی درمیان فائرنگ سے اے ایس آئی امتیاز شبا شدید گرفتار ہو گیا نامعلوم کارچور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں الاباد مارڈل دہی مرکز سیحت ہسپتال سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا رہائشی کورٹرز بھی سیوریج کا گندہ پانی داخل ہونے کی وجہ سے رہائشیوں کا جینا بھی محال جبکہ تحضیل انتظامیہ بے بس مزید جانتے ہیں خالد گجر سے جو کہ وہاں پر موجود ہیں جی بلکل اس وقت میں الاباد اسپتال پر موجود ہوں جہاں پارا سیوریج کا گندہ پانی کوارٹروں میں داخل ہو چکا ہے یہاں پارا کوارٹروں کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود آئیوں سے بات کرتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی آرے سیل آباد کے کوارٹروں میں ہمارے یہ اتنا گندہ پانی کھڑا ہے آر دن سے اور ہمارے لیے یہاں رہنا اتنا مشکل ہوئے پڑا ہے کہ جس کی کوئی ہاتھ نہیں ہمارے لیے کھانا پکانا بھی مشکل ہوئے پر ہمارے چولے وغیرہ اس کے اندر پانی کے اندر آئے ہوئے ہیں اور یہ ہماری ڈی سیو قصور سے اپیل ہے کہ ہمارے اس کے اندر پانی کو نکلوائیں تاکہ ہمارے لیے رہنا آسان ہو جائے ہماری مشکلات دور ہیں یہ ہمارے آرے سیل آباد جہاں کہ ہم ریشی ہیں یہاں ہم کوارٹروں میں ریش پیدیر ہیں ہمارے سینٹر میں دو ہفتے ڈیڈ افتہ سے غالبوں گندہ پانی جو گٹر کا یہی سپلائی ادھر ہو رہی ہے برمین گٹروں میں نہیں جا رہی اور جس کی وجہ سے ہمارے کوارٹروں میں جو چھینڈ میں ہیں اس میں اور ہمارے چولوں میں پانی آ چکا ہے جس سے ہماری جینا حرام ہے ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہم باہر نماز کے لیے نہیں نکل سکتے اتنا اتنا پانی ہے برائے میر بانیاں ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی قصور صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی پی جائے جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی سی قصور سے ہماری پیل ہے کہ جتنا بھی سیورجی کا گندہ پانی ہے یہاں سے نکالا جائے تاکہ ہم سکھ سانس لے چکیں حویلی لکھا میں سوئی گیس کی بندش کے خلاف عوام نے احتجاج کرتے ہوئے منور شہید روڈ ٹائر جلا کر بلوک کر دیا شرکہ نے پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر گیس کی فراہمی اور حکومت کے خلاف نارے درش تھے شہریوں کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے گیس کی شکل ہی نہیں دیکھی اور سوئی گیس کی طرف سے بل مقاعدہ بھیجے جا رہے ہیں رستم پولیس کا مجرمان اشتہاریوں اور جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف زرہ بھر میں کامیاب کاروائیاں جاری ڈی پی اور ڈاکٹر زاہید اللہ کی ہدایات پر زلائی پولیس نے تھانا پارٹیوں تھانا رستم تھانا بائزو اور تھانا لوند خوڑ کی حدود میں مجرمان اشتہاریوں اور جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے ساتھ مجرمان اور ان کے چار سہولت کاروں سمیت چھتیس مشتبہ افراد اور تین منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے قبضے سے بائیس بیالیس گرام چرس دو عدد چھوٹ گن آٹھ عدد پسٹول اور دو سو عدد کارٹوس برامد دیرہ اسمائل خان میں تھانا صدر کی حدود مقیم شاہ میں گھر میں قائم دینی مدرس سے امہ سلمہ میں فائرنگ سے مسلح شخص سمیت ایک استانی جانبہک ایک زخمی ہو گئی جانبہک وہ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ سے گھر میں گھسنے والے مسلح شخص بھی جانبہک ہو گیا جانبہک شخص کی شناک زفر کے نام سے ہوئی جو کہ سابق پولیس کونسٹیبل تھا پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ خواتین کے تنازے پر ہوئی جبکہ پولیس اس واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے زخمی و جانبہک کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر صحبت پر عظیم خان دمر کا تحصیل پنہور سنڈی کا دورہ زلہ بھر میں جاری کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے مختی مقامات پر موجود میکمہ ہیلتھ کی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ ڈپٹی کمیشنر نے بی ایچیو سنڈی پنہورہ کے دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کے عملے کی حاضری کے علاوہ ہسپتال کا ریکارڈ بھی چیک کیا اور ڈاکٹرز کو ہدایات دی کہ عوام کو بہتر سے بہتر ٹیبی سہولیات دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑے جان نمبر کا کہنا تھا کہ زلہ بھر کی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا میرا اولین فریضہ ہے اکارہ یونیورسٹری میں تحقیقی مقالا جات لکھنے کے حوالے سے بیرول اقوامی ورکشاپ کا انعقاد ورکشاپ شعبہ بیرونی تعلقات کی جانب سے منقض ہوئی آسٹیہ سے ڈاکٹر کو رینہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت اور مختلف شعبہ جات کے ایمفیر اور پی ایش جی طلبہ کو خصوصی لیکچر دیا ورکشاپ شرکہ سے بات کرتے ہوئے شعبہ بیرونی تعلقات کے سربراہ ڈاکٹر سید عبدالوحید کا کہنا تھے کہ کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر تعلیم اور تحقیق کے میدان میں بین الاقوامی روابط اور اشتراک کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ڈاکٹر گیپرٹ کی تحقیق کے حوالے سے بین الاقوامی روابط اور اشتراک کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تحقیقی مقالا جات لکھنے کے حوالے سے تفصیلی لیکچر دیا ورکشاپ میں شعبہ سپیشل ایڈوکیشن نے ڈاکٹر نادیا گھیلانی شعبہ ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منجمنٹ سے ڈاکٹر شہزاد احمد شعبہ ٹیچر ایڈوکیشن سے ڈاکٹر خالد سلیم شعبہ انگلی سے ڈاکٹر فاروق عباس شعبہ سیاسیات سے اسمان شمیم اور شعبہ کمپیوٹر سائنس سے صوبیہ یکوب نے خصوصی شرکت کی ایسے چو تھانہ صدر پاک پتن عابد عاشق مہار کی طرف سے شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر کا اعلان موٹر سائیکل کو بغیر ہینڈلوک اور وائل لوگ کے گھر کے باہر کھڑی نہ کریں سرد راتوں میں کسی فرد کو گھر میں چھوڑے بغیر دون شادی بیعہ پر نہ جائیں چور آپ کے گھر میں فرد نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو قیمتی سامان سے محروم کر سکتے ہیں بغیر ضروری کام رات کے وقت باہر نہ نکلیں گلی میں روشنی کا احتمام کریں بینک سے رقم لے کر نکلتے وقت مشکوک موٹر سائیکل سوار سمیت دیگر اشخاص پر گہری نظر رکھیں فوری طور پر ہوشیار ہو کر بینک سیکیورٹی گارڈز کو متلا کریں دفاتر کوٹھی سمیت دیگر مقامات پر لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو کی منیٹرنگ کے لئے کسی فرد کی ڈیوٹی لگائیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعی سنیمٹنے کے لئے بروقت سیکیورٹی اداروں کی مدد نہیں جا سکے ضرورت سے زیادہ کیش، تلائی زیفرات وغیرہ لوکر میں محفوظ رکھیں ایڈ گیٹ قرائداروں پر گہری نظر رکھیں بغیر قرائداری اندراج کے رہنے والوں کی مقامی پولیس کو بروقت اطلاع دیں موٹر سائیکل سمیت دیگر گارڈیوں کی ریجسٹریشن فوری کروائیں ایڈ گیٹ بسنے والے غیر ذمہ دار ہمسائیوں سے استعمال شدہ موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں نہ خریدیں موٹر سائیکل خریدتے وقت اور موبائل فون خریدتے وقت ای ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور کلیرنس کے بغیر بغیر کسی تحریکیں ثبوت کے نہ بیچیں